بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا بہتبان ساجر گنزل آج بارہ دسمبر ہے سال دوہزار بیس تین عام خبریں آج کی ویڈیو میں بھی ہم ڈسکس کریں گے کیپٹن ریٹائر صفدر اور مریم صفدر کے درمیان کچھ تعلقات کشیدگی کی خبریں اور کیپٹن ریٹائر صفدر اسلام آباد ہائی کورٹ کیوں پہنچے ہیں آپریشن رد الغدار کا آغاز کر دیا گیا ہے ایک کے خلاف مقدمہ بھی درج ہوئے گرفتاریاں بھی متوقع ہیں اور ساتھ ہی پی ڈی ایم جلسے سے ایک روز قبل عثمان بزدار نے کیا بڑے سرپرائز دیئے اس پر بھی بات کریں گے سب سے پہلے ہم آپریشن رد الغدار کی بات کر دیں پاکستانی قوم بڑے عرصے سے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ وہ لوگ جن کو پاکستان کی ترقی حضم نہیں ہوتی جب بھی پاکستان کے لیے کوئی مصوت خبر ہوتی ہے پاکستان کی ترقی یافتہ ہونے کی خبر ہوتی ہے کوئی نئی ڈیویلیپمنٹ آتی ہے پاک فوج کا کوئی اچھا آپریشن ہوتا ہے جس کی قوم جو ہے وہ تعریف کرتی ہے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی کامیابیاں ہوتی ہیں ان پر بجائے اس کے کہ وہ خوش ہوں ان کو زیادہ مرود اٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کے جو چہرے پر آثار قبض نمائع ہو جاتے ہیں اور وہ باقیرہ ٹویٹر پر فیس بک پر اور سوشل میڈیا کے دیگر ٹولز پر پاک فوج اور ملکوی اداروں کے خلاف حردہ سرائی کرتے رہتے ہیں یہ پہلے یہاں پر کافی لوگ تھے پھر بیرونے ملک چلے گیا کوئی جرمنی کوئی یورپ کے دیگر ممالک کے اندر کوئی امریکہ کوئی کسی ملک کے اندر اب وہاں سے بیٹھ کر ٹویٹر پر بیٹھ کر وہ پاک فوج اور دیگر ایجنسیز کے خلاف حردہ سرائی کرتے رہتے ہیں اور یہاں پاکستان کے اندر بھی بیٹھے ہوئے بہت سارے صحافتی لبادے میں گماشتے ٹائپ لوگ ان کو پرموٹ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو بد اخلاق قسم کے لوگ ہیں اور بیرونے ملک سے بیٹھ کر باقیرہ پاک فوج اور اس ملک کے اداروں کو گالیاں دیتے ہیں اب گالی کا جواب گالی سے دے کر آپ کسی کو شکست تو دے نہیں سکتے اس حوالے سے اسرام آباد کے اندر ایک مقدمہ درج ہوئے تھانا قرال کے اندر ایک شخص ہے وہ کاس گرائیہ ٹویٹر پر بڑا جو ہے وہ ایکٹو ہے اور انتہائی بے حیاء اور بے شرم قسم کا آدمی ہے اور یہاں وہ پاکستان کے اندر بھی بڑا ایک سوشل میڈیا ایکٹویسٹا اور ایک پیج تھا بہنسا اس کے اندر بھی اس کا نام آیا تھا لیکن بعد ازاں اس کے اندر سے وہ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا ملک دشمنی ہو دین دشمنی کا معاملہ ہو پاکستان کے اداروں کے خلاف کوئی بھی معاملہ ہو اس کو یہ لوگ اس طرح سے بیان کرتے ہیں جیسے یہ برائے راست راک کے پیڈ لوگ ہیں اور اب تو جو ڈسکلوز ہوئی ہیں چیزیں اس کے بعد یہ پتہ چل گیا ہے کہ بہت سارے لوگ بھارتی ایجنسی راک کی پی رول پر ہیں جو اس طرح کی خبریں افوائیں پھیلاتی ہیں اور جن کو پاک فوج سے ایک دشمنی کی ہاتھ تک چیڑے اب یہاں پر تھانہ قرال کے اندر اس شخص کے غلاف جو ہے ایک مقدمہ درج کروایا گیا اور درخواست اندہ نے یہ بات کی ہے کہ یہ جو شخص ہے یہ مسلح فوج کے خلاف سوشل میڈیا پر بہت زیادہ عرضہ سرائی کرتا ہے احمد وقاض گرائیہ کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے گرائیہ پاکستان سے فرار ہو کر ہارلینڈ گیا وہی سے بیٹھ کر یہ سارے پراباگنڈا جو ہے اس کو پھیلاتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جو پورا ای یو ڈس انفارمیشن کا جو ڈس کلوز ہوئی ہیں چیزیں اس سے بھی اس کا تعلق بنتا ہے اور آپ نے دیکھا یہ جو سات گروپ ہے جو حسین اکانی کا اور حسین اکانی کے ساتھ یہ ماروی سرمد اور یہ جتنی آنٹی ہیں اس طرح کی یہ سارا قبیلہ جو ہے اس کے خلاف آپریشن رد الغدار ہونا ضروری ہے اور یہ جو ہماری ایجنسز ہیں ہماری مسلح فواج ہیں وہ پاکستانی قوم پہلے بھی مطالبہ کر رہی تھی یہ گرائیہ بھی انہی سے تعلق رکھتا ہے اور جتنے اس طرح کے لوگ آپ کو ملنگی سلنگی نظر آتے ہیں یہ آپریشن رد الغدار کے اندر آنے چاہیے چونکہ بڑا عرصہ ہے میں سمجھتا ہوں ہماری مسلح فواج کی بڑی برداشت ہے لیکن اس سے محب وطن لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ آخر یہ لوگ کیا ہیں جن کو لگام ہی نہیں ڈالی جاری یہ صرف ہیومن رائٹس ہیومن رائٹس کمیشن پوری دنیا کے اندر پاکستان کو بدنامی کا سبب بنتے ہیں کئی یونائٹڈ نیشنز کے اندر پراپوگیشن کے اندر یہ مصروف ہوتے ہیں کئی پر بلوچوں کے پیچھے ہیں پی ٹی ایم خاص طور پر پی ٹی ایم اس کی لگام میں ہمارے اداروں کو کھینچری پڑیں گی اس کے اندر جتنے لوگ ہیں باغیوں کو بھرتی کیا جا رہا ہے اور ریاست پاکستان اور اداروں کے خلاف بغاوت پر اکسایا جا رہا ہے اور اس پر حامد میر ٹائپ لوگ بیٹھ کر ہیومن رائٹس کی وائولیشن کی بات کر دیتے ہیں میسنگ پرسن کا رونا رو دیتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ انتائی زیادتی ہے اور اب یہ جس طرح گرائیہ کے خلاف مقدمہ درجہ ہوا اور سائبر ایکٹ کے ذات بہت سارے لوگوں کے خلاف گرفتاریوں کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ ہونے جا رہی ہیں ان لوگوں کو بھی ضرور پکڑنا ہے اور آپ جو یہاں صحافتی لبادے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بلا کر بتائیں کہ بھئی یہ آپ کی ریڈ لائنز ہیں یہ کراس مت کیجئے آپ تنقید کیجئے کہ سیاست کے اندر انٹرک نہیں ہونا چاہیے یا سیول جو سپرمیسی ہے وہ کس طرح ہونی چاہیے حقیقی جمہوریت کس طرح ہونی چاہیے لیکن اس طرح کے کام جس سے پاک فوج آپ گالیاں نکالتے ہیں یہ کام ناقابل برداشت ہے اب میں آپ کو دوسری خبر کی طرف آتا ہوں اور وہ ہے وزیر آلہ عثمان بزدار کی طرف دیکھئے پہلے بزدار صاحب پر بڑی تنقید ہوتی تھی اور یقیناً ابھی بھی جو امن آمہ کے مسائل ہیں ان کی بیورکریسی پر بلکل گریپ نہیں ہے اور اس کے کچھ چیزیں قابل فہم ہیں لیکن چار پانچ جو بڑے پروجیکٹس وہ لے کر آئے ہیں لاہور کے اندر جو انہوں نے اعلان کیا ہے پوری نون لیگ کو ایک مرتبہ ہلا کر رکھ دیا اور یہ میں سمجھتا ہوں اگر کام ہو جائیں تو بہت زیادہ ہیلس کے اندر ٹرانسپورٹ میں اور سیوریج سسٹم کے اندر بہت بڑی تبدیلیاں رونما ہوگی میں تھوڑا آپ کو یعنی جلدی بتانا چاہتا ہوں ایک تو یہ ایک مزدار نے لاہور کے اندر اربوں روپے کے جو پروجیکٹس ہیں ان کا اعلان کر دیا اور باقیدہ کشپر کام بھی شروع ہو گیا فیروز پر روڈ پر ایک ہزار بیڈز پر جنرل ہسپتال بنانے کا اعلان کیا گیا ہے جس میں چار سو بیڈز جو ہے وہ جنرل ہوں گے چار سو بیڈز کارڈیالوجی کے دو سو بیڈز جو ہے وہ بلڈ ڈیزز کیوں گے عرفہ کاریم کے ساتھ یہ ال ڈی اے کے زمین ہوگی ایک سو چوبیس کنال یہ باقیدہ محکمہ سے اس کو الارٹ کر دی گئی ہے اور اس ہسپیٹل کا آغاز ہونے جا رہا ہے ننگا رام ہسپتال میں مدر اینڈ چائلڈ کیر ہسپتال یہ چار عرب کی لاغت سے شروع ہو رہا ہے چلڈرن ہسپتال کی یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلپ سائنسز کا درجہ دیا جا رہا ہے اس کو اور سروسید ہسپورٹل کے اندر ریڈیالوجی ڈیپارٹمنٹ جو ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے ٹریفک کے معاملات کے اندر بھی کچھ بڑی ڈیویلپ میٹس آ رہی ہیں ڈاغور کے اندر ٹریفک کے مسائل کے لیے انڈر پاسس اور یہاں سے مزید انڈر پاسس کے ساتھ ہی یہاں اوور ہیڈ بریج اس طرح کے منصوبیں ہیں پوری ڈیٹیل میرے پاس ہے لیکن ٹائم مختصر ہے رہائشی منصوبوں کے حوالے سے بہت زبردست ڈیویلپنٹ ہے اور وہ یہ کہ پندرہ ہزار کی آسان ایک ساتھ پر پندرہ ہزار مہانہ جو ہے وہ کس بندہ دے گا بیس سال دیتا رائے گا اور مکان اس کا ہو جائے گا یہ آٹھ ہزار کنال پر ڈی اے کا ایک فلیٹس کا منصوب ہے اور یہ پینسیس سو پہلے مرلے کے اندر تیار ہونے ہیں پینسیس ہزار فلیٹس ان کے چار ہزار پہلے مرلے میں ان کا آغاز کیا جا رہا ہے اسی طرح دبائی طرح راوی ریور آپ کو اربن ڈیویلیمنٹ پتا ہے نکاسی آپ کے یہ پورا ایشیائی ترقیاتی بینک کے ساتھ تعاون کر کے جو منصوبیں ہیں تاکہ سیورج کا سسٹم بہتر ہو پھر جو بارش کا پانی ہوتا ہے اس کو ذخیرہ کرنے کے لیے دس انڈر گراؤنڈ وارٹر ٹینک یہ قائم کیا جا رہے ہیں تعمیرات کا آغاز ہو گیا ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں جتنا پانی ہے بارش کا اس کو ضائع ہونے سے بھی بچایا جائے گا مزید فلٹر کر کے اس کو استعمال کیا جائے گا جتنے بھی درخت ہیں اور ادھر بھی اسے طرح ٹرانسپورٹ کے معاملے کے اندر ٹھوکر نیاز بیگ پر ایک سو کنال اراضی پر جدید جو بس ٹرمینل ہے اس کا قیام مرلہ وار یہ شروع کیا جا رہا ہے اور پہرے برلے کے اندر پچاس الیکٹرک بسیں وہ بھی لاہور کے اندر چلائی جا رہی ہیں یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی ڈیولیمیٹ ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں خبر بڑی عام ہے اور خبر یہ ہے ابھی اس پر مزید جو ہے میں ورک بھی کر رہا ہوں کہ کیپٹن ریٹائر صفدر جو ہے ان کے جو تعلقات ہیں مریم کے ساتھ وہ کشیدہ ہونے کی اطلاعات آ رہے ہیں دیکھیں یہ ہماری نہ تو خواہش ہے نہ ہم یہ چاہتے ہیں لیکن چونکہ ایک خبر ہے اس لیے میں آپ کو دے رہا ہوں اور آپ نے اس حوالے سے دیکھا ہوگا کہ جب گلگت ملدستان مریم گئی اور جب سے یہ سندھ کا واقعہ ہوا اور یہ پنجاب کے اندر آئے دوبارہ آپ کو کہیں بھی اکٹھے نظر نہیں آئیں گے اور یہ اس حوالے سے کہتے ہیں کہ جب گلگت ملدستان گئے اس وقت بھی کیپٹن ریٹائر صفدر کو ساتھ لے کر نہیں گئے اور پھر یہ کہا گیا کہ ان کو کرونا ہو گیا ہے پھر ایک مرتبہ جب چودہ دن گزرے تو کہا گیا کرونا پھر پازیٹیو آ گیا ہے دیکھئے اگر تو کہتے ہیں کہ کرونا ہوتا تو مریم ضرور ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے جاتی چلو کرونا سے جب ان کا نیگٹیو آ گیا تو اس کے بعد ان کی خیریت دریافت کرنے جاتی ابھی تک سفدر کیپٹن ریٹائر صفدر کی خیریت دریافت کرنے کے لیے حالانکہ وہ لاہور کے اندر شریف سٹی کمپلیکس کے اندر کہا گیا کہ وہ مقیم ہے وہاں پر ان کی عیادت کے لیے نہیں گئی یہ بات آپ پاکستانی قوم کے بچوں بچیوں کو اور سب کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو خاتون اپنے شور کی خیریت دریافت کرنے کے لیے نہیں جا سکتے اس کو باقی جو عوام ہے عام پبلک اس کے کتنی فکر ہوگی یہ صرف نعرے ہوتے ہیں ٹگوسلے ہوتے ہیں عوام کو جو ہے وہ اللو بنانے کی ایک کوشش ہوتی ہے اب وہ اگر بیمار تھے تو عیادت نہیں کی گئی ابھی جب وہ خیریت سے ہیں تو وہ کہیں پر نظر نہیں آئے ابھی بہت سارے لوگ جو ہے چونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب سندھ کا معاملہ کو جس طریقے سے ہینڈل کیا گیا اور وہ چاہتے تھے کہ سندھ حکومت کے خلاف جو ہے باقیدہ سٹیٹمنٹ دے مریم کی طرف سے لیکن سٹیٹمنٹ نہیں دی گئی معاملے کو گول کرنے کی کوشش کی گئی اس معاملے پر وہ جو پندرہ سور ریال کا ملازم شخص تھا وہ بھی کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ یہ کام اچھا نہیں ہے آپ نے میری انسلٹ کی ہے دیکھئے اس کی بھی انسلٹ ہے وہ یعنی اس حوالے سے معاملات کہہ رہے ہیں کہ خراب ہوئے ہیں لیکن اب جو ہے دوسری طرف ابھی تک کیپٹن اٹار سفزر اور یہ نظر اکٹھے نہیں آئے ابھی کچھ لوگ لگے ہوئے ہیں تاکہ پی ڈی ایم کا یہ جو منارہ پاکستان کا جلسہ ہے یہاں پر کم از کم اکٹھے نظر آ جائیں جو درمیانی لوگ ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ معاملات خراب نہ ہو چونکہ بچے بھی بڑے بڑے ہیں اور اس طرح کا کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے کسی بڑے سیاسی غرانے کا تو اس کو بہت زیادہ طول ملتا ہے امید نہیں ہے کہ کیپٹن اٹار سفزر اتنا کوئی بڑا سٹیپ لینے جا رہے ہیں بہرحال کشیزگی ان کے اندر جو ہے وہ اس کی اطلاعات ہیں دوسری طرف کیپٹن اٹار سفزر جو ہے وہ اپنے آپ کو شاہی دامات سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں مجھے وہی پروٹوکول ملا چاہیے وہی عزت وہی سیکیورٹی مجھے ملنے چاہیے میں بڑا عام آدمی ہوں حالانکہ جب شریف خاندان کا کوئی بندہ بھی نواز شریف ہو شہباز شریف ہو حتیٰ کہ ان کی بیگم مریم بھی ہو تو ان کو وگر درمیان میں مریم ہو تو وہ کونے کے اندر یا دوسری لراؤں کے اندر یا وہ سیکیورٹی گارڈ کا کام کرتے ہیں یا اشتہار لگانے کا یا کوئی اس طرح کا بندے ہٹانے کا کام ان کے ذمہ لگایا جاتا ہے اب وہ پہنچ گئے اسلام آباد آئی کورٹ میں انہوں نے کہا جی دیکھئے میرے ساتھ سندھ کے اندر بھی جو ہے میرے اوپر نامعلوم افراد نے حملہ کیا اور اس کے ساتھ ہی نیب آفس میں میں اپنی بیگم کے ساتھ گیا وہاں پر بھی میرے اوپر حملہ ہو گیا مجھے بڑا خطرہ ہے میں نامو سے رسالت کا صفائی ہوں میں پاکستان میں حقیقی جمہوریت کے لیے کام کر رہا ہوں میں پی ڈی ایم کا بڑا عام لیڈر ہوں اور اس وقت سیکیورٹی تھریٹ بھی ہے کہ پی ڈی ایم کے کسی بڑے لیڈر پر حملہ ہو سکتا ہے لہذا تمام آئی جی پنجاب آئی جی سندھ بلوچستان کے پی کے اور اسی طرح اسلام آباد ان کو حکم دیا جائے کہ میں جہاں بھی جاؤں مجھے سیکیورٹی کا بندوبست کیا جائے یعنی سیکیورٹی فرام کی جائے اور مجھے بڑا خطرہ ہے اور سیکیورٹی ہار بندے کا آئینی اور قانونی حق ہے تو یہ ڈیمانڈ کیا ہے انہوں نے اور ساتھ میں بڑا مذہب کو یہ شخص استعمال کرتا ہے اس پر تو کسی اور وقت پر بات کریں گے اب یہ شخص بھی سزای آفتہ ہے پھر جن کے داماد ہیں وہ بھی سزای آفتہ ان کی خاتون بھی مجرمہ ہیں اور ان کا جو سسر ہیں وہ آلریڈی اشتہاری مجرم ہے اور یہ کرپشن کے سلطان کا داماد جو ہے ریاست پاکستان سے لادلہ اور انوکھا مطالبہ کر رہے ہیں اور اس حوالے سے اب آپ بھی سوچئے کہ اس ملک کو کیا کرنا چاہئے اپنے مذبان ساجد گندر کو نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ